السلام علیکم بہت بڑی خوشکبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کا فروری مارچ میں ویزا انہوں نے لیا تھا اور کینسل ہو گیا جیسے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش انہوں نے اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے دبائی کا ٹوریس ویزا ویزا لیا تھا اور کرونا کی وجہ سے ان کے ویزے کینسل ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا اب ہمارا کیا ہوگا پیسے ضائع جائیں گے کیا مسئلہ ہوگا ہمارے اور کچھ جانے والے ہیں وہ سب ملکے آمیر سینٹر میں گئے جو دبائی میں م رہتے ہیں بنگلہ دیش میں انہوں نے جو فروری مارچ میں جو ٹوریس ویزا 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 لیا تھا اور اس کے پیسے بھی دے دیئے تھے اور ویزے بھی لگ گئے تھے اور اس کے بعد ان کے ویزے نہیں جا سکے کرونا کی وجہ سے لوگڈون کی وجہ سے نہیں جائے ان کے ویزے کینسل کر دیئے تھے اب ان کے ویزوں کے پیسے جو ریفنڈ ہوں گے کیا ہوگا انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ان کے لیے بھی جو جیسے یہ تھوڑا معاملہ حلکہ ہو جائے گا جتنے بھی جی ٹی آر اپروول ہو کے عید کے بعد تیزی آئے گی وہ واپس آ جائیں گے دھوڑا نورمل ہوگا تو جن لوگوں نے بھی ویزے لگوائے ہوئے تھے ان لوگوں کو حکم دے گی جی ٹی آر ایف والوں کی طرف سے حکم آئے گا کہ وہ لوگ صرف سو دیرم جمع کروائیں اور سو دیرم میں جو آپ لوگے ویزے کینسل ہوئے تھے وہی ویزے ان کے رنیو ہو جائیں گے سو دیرم لیکن آپ کو دینا پڑے گا ابھی اس کا آفیشلی اعلان نہیں کیا جب کر دیا جائے گا ابھی آفیش میں جا کے پوچھا گیا ہے عامر سے بہت اچھی خبر تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ڈسکر اپشن میں ہمارے میرے ایک بیٹے کا گیمنگ چینل ہے پلیز اس چینل کو اس کے لنک کو جا کے کلک کریں اور لنک کو کلک کریں گے وہ چینل کھل جائے گا اس چینل کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں ویوز بڑھ جائیں گے اور اس چینل کے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی اس چینل کے آن کریں تاکہ میرے بیٹے کا چینل تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا ہم آپ کو بی بیٹے بیٹے اچھی سے اچھی خبریں پہنچاتے ہیں اور یہ کنفرم رپورٹ ہے انشاءاللہ تران قریب جو آپ کے ویزے پیسے ضائع نہیں جائیں گے آپ کو ویزے دوبارہ مل جائیں گے لیکن سو درم آپ کو دینا پڑے گا سو درم تقریباً وہی پنتالیس سو روپے آپ کا لگے گا آپ کا وہی ویزہ آپ کا رنی ہو جائے گا باہر اپنا خیار رکھیں گے آپ نے ہمارے ضرور لنک میں جائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم